سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب دوست کہہ رہیے سے ہوں گے تو آج کا اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں پیچھے گاڑی بھی ہماری ریڈی ہے آج ہم جا رہے ہیں جی بڑز مارکٹ لہور تو ابھی آپ کو ادھر کا ویزرٹ بھی کروائیں گے اور وہاں سے کوئی اچھا سے بڑز لے کے آئیں گے اب جلدی سے نکلتے ہیں گاڑی سٹارٹ کر لیے اب بس نکلنے لگے ہم لوگ لوگ اور کے لیے موسیقی شیر دکھاتے ہیں یہ چیک کریں انہوں نے شیر رکھے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک شیر ادھر بیٹھا ہے اور وہ شیر اوپر چڑھ کے بیٹھ ہی ہے ایک شیر آپ کو دکھا دیا ہے آگے والے پنجروں کی طرف جا رہے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اور کوئی برندے بغیرہ نہیں بلکہ آگے بھی ہیں لیکن آگے نا دروازہ بند ہے ان کا تو آگے سے آپ کو دکھاتے ہیں وہ آگے جو بڑے شیر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اصل شیر تو یہاں بھی ہیں دوسرے والے سوئے ہوئے تھے اور وہ دورا چھوٹے شیر تھے یہاں بڑے شیر ہے ماشاءاللہ چیک کریں شیر نہیں ادھر ارام سے سو رہی ہے اور شیر وہ کھڑا ہوئے سامنے چیک کریں ماشاءاللہ اس کو آگے اس کا مو چیک کریں ادھر بس شیر ہی تھے اب چلتے ہیں مارکٹ کی طرف ابھی ہم لوگ رنگ روڈ پہنچ چکے ہیں تو سفر جاری ہے اب آپ کو ادھر مارکٹ جاگے ملتے ہیں اور پھر مارکٹ میں آپ کو ویزٹ بھی کروائیں گے پرندوں کا باقی اور کچھ پرندیں ہم نے لینے ہے ویڈیو کلاس تک لازمی دیکھیں مزہ آئے گے انشاءاللہ اب آپ کو ادھر پہنچ گئے ملتے ہیں بڑز مارکٹ کے باہر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں باہر سے سین آپ دیکھ لیں اب یہ اندر جاتے ہیں اور اندر جاگے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بڑے توتے اور ان کی ویڈیو بنا آگیا آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ہم لیں گے کوئی اور دوتے ہیں اب ہم لوگ مارکٹ کے اندر آگئے ہیں اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں ارے جی اندر آتے ساتھ ہی ہمیں مکاؤں کا پیس دیکھنے کو مل گیا بلو اینڈ گولڈ کا پیس ہے جی یہ مکاؤں کا کے بھی چے کریں ماشاءاللہ سن کے لیے اور پیرٹس ہیں یہ کیج کھول کے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اس کا کلر چیک کریں کتنے پیارے ہیں اب آپ کو را پیرٹس دکھا رہا ہوں انکا بھی کیج کھول کے دکھا تو اس کیج کے اندر سی لے دو میل اس پیر ہے میل ایکDEN نیو سے بیٹھا ہویا اور مرین پیر بھی بھی کولے بگا ہے میل سی لیو اس کے ساتھ یہاں ہم لیو را پیر ہے یہ بھی چیک کریں ماشاءاللہ کتنا پیارا پیر ہے یہ یہاں پہ جی سن کنور کے اور پیر پڑے ہوئے ہیں یہ بھی پیر چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی کافی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ اب آپ کو یہاں پہ میں پائنیپل کنور دکھا رہا ہوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی کافی خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دوبارہ سے را پیرٹس رنگ نیکس اور یلو رنگ نیکس آگئے ایلو رنگنک کا پیر دیکھتے ہیں اس کا بھی کیج کھوڑ رہا ہوں میں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی کافی کسورت پیر ہے میل جو ہے وہ پیچھے چلا گیا اور فیمیل آگے سٹک پہ بیٹھ رہے ہیں ان توتوں کے کورٹ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی کافی پیر ہے پر ان کا نام نہیں مجھے پتا یہ کون سی ہے اس کے لاوہ آپ کو باقی تو دکھاتا ہوں یہاں پہ جی کوکٹیلز ہیں اوپر ایک رینگنک کا پیر یلو میں لگا ہوئے اور سادھ ایک رینگنک کا پیر پڑا ہوئے اور یہاں پہ کوکٹیل پیرٹس ہیں یہ بھی ماشاءاللہ پیار ہیں ان میں سے بھی دیکھتے ہیں یہ لاو برڈز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ وائٹ رینگنک کا پیر ہے اب کسی اور شوپ پہ جا کے کوئی اور برڈز دیکھتے ہیں یہ پہر ایک کبوتر ہے ابھی میں ان کے کیج کھول کے بھی آپ کو نہ کچھ کبوتر دکھاتا ہوں ہر کبوتر ایک سے بڑھ کر ایک کبوتر ان کے پاس پڑا ہوئے اس کے اندر یہ براؤن ٹیل کے کبوتر ہیں فریل بیکس ہیں لکے ہیں امریکن لکے ہیں اور یہ سینٹینت ہیں اور یہ بھی فریل بیک کے ہیں تو اب یہ بلیک فریل بیک میں پیر پڑا ہوئے ایک اس کے ساتھ یہ نکاب پوشٹ میں کبوتر پڑے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی پیارا کبوتر ہے اور آگے یہ یہ جی گری کلڑ کے اندر فریل بیک کا پیر ہے اس کے ساتھ یہ براؤن کلڑ کے اندر فریل بیک کا پیر پڑا ہوئے اور یہ کبوتر چیک کریں ان کا بتا نہیں کیا نام ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑے پیار ہیں اور یہ جو اینا وائٹ امریکن لکے کا پیر ہے اس کے ساتھ یہ گری امریکن لکے کا پیر ہے ماشاءاللہ اب آپ کو بہت پیاری فنچیز دکھا رہا ہوں یہ ماشاءاللہ سے گولڈنی فنچیز ہیں بہت پیاری فنچیز ہیں یہ ماشاءاللہ ان کے کلرز چیک کریں بہت پیارے ہیں اب باقی پیرٹس دیکھتے ہیں یہاں پہ جی سٹریلیل پیرٹس پڑے ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زیادہ سٹریلیل پیرٹس ان کے پاس پڑے ہوئے اب یہ اوپر لوو برڈ پڑے ہوئے اندر بلیک مارکس بھی ہے بلو میں بھی ہے یہاں پہ یہ والے ہیں کنور اور آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ہے ییلو رنگ نیک اور نیچے ان کے پڑے ہوئے ہیں یہ لوو برڈ میں اس کے ساتھ ہی آگے پڑی ہیں یہ ڈو اس میں ریڈ ڈو بھی ہیں اور سلور بھی ہیں اوپر پھر کنور پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت کلر ہے ان کے چک کریں ان کا دروازہ یہ اب جو ہے نا آگے یہ وائٹ کل گری کلر کے اندر رنگ نیک پیرٹس ہیں یہ ڈر رہے ہیں تو ان کا دروازہ بندی کر دیتے ہیں اور یہ سینٹیلنس کبوتر ہیں اس کے ساتھ یہ بلیک ٹیل اور بڑاؤن ٹیل کے پیر پڑے ہیں یہ وائٹ امریکن لکی کا پیر ہے ماشاءاللہ امریکن لکوں کی بھی اپنی بیوٹی ہے کریں یہ کبوتر ماشاءاللہ ان کی آنکھیں چک کریں کسی لال آنکھیں ان کو وائٹ پیجن بھی کہتے ہیں بہت کم نظر آتے ہیں یہ اور اب آگے جو اینا میں آپ کو ڈب کا پیر دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے کرسٹڈ ڈب پڑی ہوئی ہے اس کی بھی آج کل کافی ڈیمانڈ ہے اور یہ جو اینا یلو موکو پیرٹس کا پیر پڑا ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی کافی بیوٹی فل ہے اس کے ساتھ ہی آگے جو اینا یہ روزیلا پیرٹس کے پیر پڑا ہوئے ہیں رنگ نیک کافی زیادہ ہے مارکٹ کے اندر رنگ نیک کی کافی موٹیشن سے میں نے دیکھی ہیں یہ جاوہ چڑھی ہیں اس میں فاؤن جاوہ ہے وائٹ جاوہ ہے اور سلور جاوہ پڑی ہوئی ہے اور یہ لٹینوں کے پیر پڑے میں ہیں یہاں پہ جی کالے تیتر کا پیر ہے یہ پیر چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی کافی خوبصورت پیر ہے یہاں پہ جی فاؤن جاوہ کے پیر آگے ہیں ماشاءاللہ جی چیک کریں کوکٹیل پیلٹس لینے کا موڈ بن رہا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ سارے زیوی سیو لیڈر کا یہاں پر جی گری پیلٹس پڑے میں ہیں اس کے ساتھ یہاں پر لو برٹس پڑے ہوئے ہیں میں نے ایک پیر دیکھا ہے وائٹ کوکٹیل کا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں جی وائٹ کوکٹیل میں یہ پیر ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پیر ہے میں تو بھائی یہ ہی لینے لگا ہوں مجھے تو یہ بڑا پسند ہے ریڈ ڈانکوں کے اندر ہے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت پیر ہے ابھی ہم لوگوں نے کوکٹیل پیرٹس کا پیر لے لیا اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اس کو گھر چھوڑ کے آپ کو کل دکھائیں گے ہم لوگ ابھی بس تھوڑی دیر تک ہم پہنچ جائیں گے اپنے گھر تو آج کی ویڈیو کو کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکل کو دبائیں ملتے ہیں وہ اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ